ہر کریکٹر جو ہے اس کو آپ خیالی بھی کہہ سکتے ہیں اور ہر خیالی کریکٹر کو کریکٹر بھی کہہ سکتے ہیں جتنے بھی کریکٹر ایکٹر زندگی میں ادا کرتا ہے وہ سب اس کو مل چکے ہوتے ہیں اور اس کو سب نظر آ رہے ہوتے ہیں سوائے ایک کے جانے کے بعد کیا ہوگا وہ ایکٹر کو پتا نہیں ہوتا باقی جانے تک اس دنیا میں آ کر شعور میں آنے کے بعد سے جانے تک تمام کردار ایکٹر کی زندگی میں آتے ہیں وہ دیکھتا ہے اب ضرب کرتا ہے جانشتا ہے اور پھر ان کو کہیں نہ کہیں ادا کرنے کا اسے موقع مل جاتا ہے جیسا میں نے آپ سے کہا تھا ابتداء گھر تھی شروع ہو جاتی ہے اور پھر ساری زندگی آپ کو مختلف کردار مرتے رہتے ہیں جو کچھ بھی آپ کے پاس لکھا ہوا آتا ہے کہیں نہ کہیں وہ آپ کو ملا ہوا ہوتا ہے تو میں نے تو ہمیشہ یہی کیا کہ ان کرداروں کو ریل بنانے کے لیے حقیقت کا رنگ بھرنے کے لیے میں نے ہمیشہ سکرپٹ لیا اور پہلے میں نے یہ دیکھا کہ رائٹر کہنا کیا چاہتا ہے اور جو کچھ وہ کہنا چاہتا ہے اس سے میں کہاں تک ایگری کرتا ہوں اور اگر میں نہیں بھی کرتا تو مجھے وہ کرنا ہے اس کے بعد مجھے عام طور پر لوگ کہتے ہیں اور اب تک کہتے ہیں کہ میں ڈائریکٹرز ایکٹر ہوں یعنی جو ڈائریکٹر مجھ سے چاہتا ہے وہ کروا لیتا ہے کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کیونکہ ہمارے وہاں آپ کو اگر یہ سوچ لیں آپ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے اور سوچتے ہوں گے کہ ایکٹر کہتے ہیں کہ وہ بہت چوزی ہیں یعنی کہانی پڑھ کر ایکٹ کرتے ہیں وہ ڈائریکٹر دیکھ کر کام کرتے ہیں وہ تو اگر ایسا ہی ہونے لگے تو پھر ہم لوگ تو گھر بیٹھیا ہیں بھائی جب ہماری مرضی کا رائٹر آئے گا اور کہانی مرضی کی ہوگی اور ہم دیکھیں گے اور پھر ہمارا موٹ بنے گا پھر ہم کام کریں گے تو ہم ایسا نہیں کر سکتے ہم تو روز مرہ کام کرنے والے ایکٹر ہیں اب ایکٹر اور سٹار میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے مطلب آپ دیکھیں سٹار جو ہے وہ شون 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 چمک رہا ہے آ رہا ہے جا رہا ہے یہ وہ اور اس کو دنیا میں ہو آپ یہ سمجھ لیں کہ سٹار کے بعد بہت پیسہ ہوتا ہے اور ایکٹر کے بعد پیسہ ویسا نہیں ہوتا لیکن ایکٹر سٹار سے بڑا ہوتا ہے کیونکہ ایکٹر کو مختلف قسم کے کردار کرنے کو ملتے ہیں سٹار جو ہوتا ہے وہ خاص وقت کے لیے اس وقت وہ چمکتا ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتا ہے آپ کو اس دنیا میں بہت سے سٹار ملیں گے اور بے پناہ پائیدار قائم و دائم آپ کو ایکٹرز ملیں گے اب یہ لکلی کوئی سٹار بن جائے یا کوئی ایکٹر رہ جائے یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے پھر ساری بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں اگر اب کوئی بکام مطلعہ ایکٹر کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ یہ سوچے کہ اس نے صبح کیا کام کرنا ہے اس کہانی پر وہ توجہ دیں اس کردار پر وہ توجہ دیں اس کردار کے ساتھ جو کردار ہے ان پر توجہ دیں اس کے بعد وہ رائٹر سے ملے وہ کیا چاہتا ہے پھر وہ سیٹ پر آ کر ڈریکٹر سے اس کی ڈیمانڈ پوچھے پھر ایکٹ کر کے بتائے کہ یہ میرے لیے بہتر ہے یہ بہتر ہے یہ بہتر کسی پوائنٹ پر آ کر ان کا وہ ایک دوسرے سے اگری کر جاتے ہیں کہ یہ صحیح ہے پھر ایکٹ کرنا چاہیے اب اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ ایکٹ کرنے سے پہلے آپ کو خیال ہونا چاہیے اپنا بھائی یا آپ نے آپ کی خوراک کیا ہے کیا کھا رہے ہیں آپ کتنے وردش کر رہے ہیں آپ روز مرہہ ہر شخص کو یہ کرنا چاہیے صرف ایکٹر کو نہیں آپ وقت پہ اگر سو جائیں تو بہت اچھا ہے ارلی رائزر ہیں تو نتنگ لائک اٹ صبح کی سہر کرتے ہیں تو اور بھی بہت اچھا ہے اور اس کے بعد آپ وقت ٹائم میں آپ کو بتاؤں یہ کوئی بڑی بات تھی ہے لیکن میں شاید ہی کبھی آج تک اپنے سارے کیریئر میں لیٹ ہوا ہوں میں اب بھی سب سے پہلے جا کر بیٹھ جاتا ہوں لیکن ہمارے وہاں جو ایک ٹرینڈ ہے کہ یہ ایکٹر ہیں اور ایکٹر اب آ رہے ہیں یا سٹار تشریف آ رہے ہیں یا ہماری ہیروین صاحب آ رہی ہیں وہ سمجھتی ہیں یا سٹار سمجھتا ہے یا ایکٹر سمجھتا ہے کہ وہ ایکٹر ہے وہ ایکٹر ہونا اور ایکٹر نہ ہونا میرے نظری کوئی خاص یہ بات ہے نہیں مطلب میں سمجھتا ہوں کہ میں ایکٹر ہوں اور یہ میری جاب ہے اور اس جاب کی مجھے پیمنٹ ہونی ہے تو اپنے جسم کو اپنی باڈی کو اپنے ذہن کو جو کچھ میں نے کہنا ہے اس کو ہر طرح سے صاف سترہ ایکٹیو رکھنا ہے اس کے بعد میں نے سیٹ پر جا کر جو کچھ پڑا ہے جو کردار مجھے دیا گیا ہے اس میں اپنے آپ کو ان کر دینا ہے اور سب کچھ بھول جانا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہے کہ بہت سی فلموں میں بہت سی ڈراموں میں اور یہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ وہ ایکٹریس جو تھی اس کو ماں کا کردار کر رہی تھی اور وہ بیٹی کے غم میں جب اس نے ڈراموں بولے تو وہ بہوش ہو گئی یا وہ صاحب تھے اور وہ باپ کا کردار کر رہے تھے یا وہ پاگل کا کردار کر رہے تھے اور ایسی ٹریجی سیچویشن آئی پہ ان کو آدھا گھنٹہ سوال نہ مشکل ہو گیا وہ بہوش ہو گیا یہ بھی ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو مائنس کر کے اس کریکٹر میں اپنے آپ کو سمو دیتے ہیں تو ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب آپ بے قابو ہو جاتے ہیں اور فینٹ ہو جاتے ہیں آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ کردار آپ پر غالب آگیا غالب و مغلوب بھی ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کردار پر حاوی رہتے ہیں یا کردار آپ پر حاوی ہو جاتا ہے اپنے آپ کو اس کردار میں سمونے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ اس میں کھو گئے ہمارے وہاں بہت سی ایسی مثالیں بھی ہیں کہ ایک کردار کو کرتے کرتے ایکٹر اسی کردار کا ہو گیا اور پھر ساری زندگی وہ ایک ہی کردار کرتا رہا اس لیے ایکٹر کے لیے بہت ضروری یہ ہے کہ جس طرح آپ چینل بدلتے ہیں اس طرح اس کو چاہیے کہ وہ اپنا کردار کر کے اس میں سے نکل آئے کہ مسکر میں تو یہ کرتا ہوں اور کرنا بھی یہی چاہیے ورنہ تو اگر آپ اچھے ایکٹر بھی ہیں کردار بھی بہت علا کر رہے ہیں اور آپ حقیقت کا رنگ بھڑ رہے ہیں اس میں تو پھر تو آپ بالکل گئے نرز وغیرہ آپ کے کام نہیں کریں گے اس لیے آپ کو اس کردار کو کرنے کے بعد پھر ایک نارمل انسان طرح ہو جانا چاہیے یہ ہیں وہ چیزیں جو ایک ایکٹر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں کسی قسم کے کردار کو کرنے کے لیے میں جب گھر سے نکلتا ہوں جو میرا طریقہ کار ہے مثلا میں نے غالب کیا جو مجھے اشفاق صاحب کا لکھا ہوا تھا اور مجھے دیا گیا کہ یہ آپ نے کرنا میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا کہ غالب کیا تھے اتنے بڑے شاعر تو میں کیا کروں گا تو میں اشفاق صاحب کے پاس روز جاتا تھا ایک گھنٹا بیٹھتا تھا اور مرہوم اللہ انہیں جنت تنصیب کرے وہ مجھے بتاتے تھے غالب کے بارے میں تو ایک وقت آیا کہ میں غالب غالب مغلوب اور غالب والی بات ہو گئی کہ میں غالب میں اتنا کھو گیا اور تو رکھنے کو ہم دہر میں کیا رکھتے تھے مگر ایک شیر میں انداز رسا رکھتے تھے اس کا یہ حال کہ کوئی نہ ادا سنج ملا آپ لکھتے تھے ہم اور آپ اٹھا رکھتے تھے یہ آخری شیر تھا اس کھیل کا جو غالب کہتے ہیں وہ میں نے کیا اور اس کے بعد چینل چینج کر دیا کہیں اور نکل گیا کوئی اندھیرہ اجالہ کرنے لگا کوئی دوسرا کرنے لگا تو یہ سب چیزیں کرنے کے لیے آپ کا مطالعہ بڑا ضروری ہے قدم قدم اور پھر سب سے بڑی بات ایک ایکٹر کے لیے یہ ہوتی ہے کہ لوگ جب آپ اچھا کام کرتے ہیں آپ کا نام ہو جاتا ہے آپ کسی کردار کو پیش کرتے ہیں آپ ایک معاشرے کو رپریدنٹ کرتے ہیں تو سارا معاشرہ جو ہے اس کے جو جو جوان آگے آ رہے ہوتے ہیں جو بڑھ رہے ہوتے ہیں جو بچے بڑھے ہو رہے ہوتے ہیں جو گھر میں خواتین ہوتی ہیں جو بچیاں ہوتی ہیں جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ سب پھر آپ کو فالو کرنے لگتے ہیں اس لیے ایک ایکٹر کو اس قدر مضبوط ہونا چاہیے ہر طرح سے اور اس قدر اچھے کریکٹر کا مالک ہونا چاہیے کیونکہ آپ کے فالوارز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ان کی تمام توقعات جو ہیں وہ آپ سے اچھی وابستہ ہو جاتی ہیں کہ یہ ایکٹر جو ہے یہ بہت اچھا ایکٹر ہی نہیں بہت اچھا انسان ہے اس لیے کبھی کبھی میں یہ کہتا ہوں کہ ایکٹر کو اچھے ایکٹر کو ایک بڑا انسان ہونا چاہیے اور بڑا انسان ہونے کے لیے آپ کو بہت سی خصوصیات آپ میں ہونی چاہیے جو آپ سب کو معلوم ہیں اس لیے جو آپ کے یا ایکٹر کے چوبیس گھنٹے گزرتے ہیں شبور روز کے اس میں آپ کے سماجی ثقافتی معاشرتی آپ کے گھریلو جو بھی ذمہ داریاں ہیں سب کچھ کر کے جو آٹھ گھنٹے آپ کی شفٹ آپ اپنے آپ کو اس کام کو دیتے ہیں جس کام سے آپ کا رسک بریڈ بٹر آپ کو حاصل ہوتا ہے اس پر اس قدر توجہ دینی چاہیے کہ ہر چیز آپ بھول جائے تم آپ ایک کریکٹر کی نمائندگی کر سکتے ہیں